بابو جی نے کہا گھر بار چھوڑ دو ماں نے کہا پاروں کو چھوڑ دو بالوں نے کہا شراب چھوڑ دو دیا نے بولا دروازہ توڑ دو اور آمیر بھائی نے کہا بیٹے ہے اگر دشمن 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 ہیلو گائی جن السلام علیکم میرا نام ہے محمد حمزہ اور میں نے آج کار سنا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ اور چینل بینک ہو رہے ہیں اور کچھ چیزیں برداشت سے بھاگ ہوتی جاری ہیں تو میں نے سوچ ہے ایک ویڈیو بنائی جائے آپ برداشت سے بھار ہوتے جارے ہیں بھائی جو آپ نے پیشلے گزرشتہ دنوں میں کچھ حرکتیں کی ہیں وہ میڈیا کا جو بہت آل اوپر چل رہی ہیں لیکن اب ہم جیسے لوگوں سے برداشت بلکل بھی نہیں ہو رہا تو میں ضرور آگے آیا ہوں اور میں ضرور ویڈیو بنا کے یہ پوست کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا تمہاری حصیت ہمت ہے میری قیدیت باتوں کو غلط ثابت کرو فرس او فال آپ ذاکر میں کیے کلپ دیکھیں شفا مطلب شفارش وسیلہ حرام ہیں دو آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو عزادت ہے جو اللہ تعالی آخرت میں ان کو عزادت دیں گے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہیں اب میں آپ کو پوری ایکسپلیشن کے ساتھ جلدی جلدی بتاتا ہوں یہ سائی سٹوری ڈراما کیا گیا ہے ای آرپی کے لیے یہ کیوں اور کس طریقے سے ہوا ہے کیونکہ ہم موڑا آوامے بھائی 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 میں بھی پتا ہے ناڑا جو ہے کولگیٹ والے لڑت سے دارا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں اس ویڈیو میں جو آپ نے دیکھی اس میں ساف سافت بتا چلتا ہے فرسٹ او فال دوکٹر زاکر نائید کردو نہیں بولتا سیکنڈی وہ ہندی بولتا ہے اور آپ لوگ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کا لہجہ تھوڑا خراب ہے اس کو بولنے میں تھوڑی پروپلمز تھیں اور ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ شخص ایک اچھا کام کر رہا ہے لیکن آپ اس کی بات کو اتنی سی بات کو پکڑ لیتے ہیں اس میں وہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے اللہ کے علاوہ نہیں مانگ سکتے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے جملے کے ساتھ کہا ہے کہ آپ کسی کو نہیں مانگ سکتے مطلب کہ وہ اسی بات کو بیان کر رہ لے کہ آپ نے اس کے طور پر بگڑ لیا کیوں 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 آپ کی تو کمائی کم ہو گئی نا کیوں آمیر بھائی اور فرسٹ و فال وہ مافی کیوں مانگے جب اس میں کچھ غلط کہا نہیں ہے اور سیکنڈی وہ اپنے بیان کے اندر کہہ چکا ہے کہ it may be a slip of tongue اور جو شخص اتنے سالوں سے جس کا main topic کی دین کے اوپر ہو اور جو بیانی سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں کرتا ہو تو وہ کیسے بول سکتا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو اس نے بولا ہے ان سے نہیں مانگو you mango man سمجھو سیکنڈی اب آپ یہ والی clip دیکھیں جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں لیکن ان کی پوجہ نہیں کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں عبادت صرف اللہ کی ہے اس clip میں صرف صرف بتا چل رہا ہے کہ وہ شخص ایک situation بیان کر رہا ہے میں آپ کو بولوں کہ آپ فرنچ میں بولو ایک بندہ ہے وفاق پا گیا اب آپ اس کو بولو کہ وفاق پا گیا بھائی زائد سی بات ہے وہ فرنچ ہے وہ دوسری زبان ہے اس کا لفظ دوسرا ہوگا تو وہ شخص اردو میں نہیں بول رہا انہیں اردو بہت آتی ہے امیر میں یہاں پیسے کیوں کرتے ہو اب میں آتا ہوں تمہارے اوپر دیکھو پہلی بات تو یہ تم تو تنقید کرنے کی لائق نہیں ہو بھائی تمہاری جو بیچلرز آف آٹس ان اسلامک سٹڈیز کی جو ڈگری ہے جس کا سیریل نمبر بی ٹو ڈبل ڈبل ڈیرو ٹرپل ٹو سیون جو کہ سترہ مارچ انیس سو پیچانوے کے اندر ایشو کی گئی تھی چلو بھائی بیچلر ہو گیا اور جو تمہاری ماسٹر آف آٹس ان اسلامک سٹڈیز کی دگری ہے جس کا سیریل نمبر پھرسے یہ دیکھو میں لکھوں تمہارا کو نیاد کرے گا بی ٹو ڈبل 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 ڈainted جو کہ پانچ کر خلاج دو ڈال دو کو اشو کی گئی تھی چلو بھائی ماسٹرز بھی ہو گیا آتی یہ بھائی دمکٹر آف فلسف دلس لامک سٹڈیز جس کا سیریل نمبر بی ٹو ڈبل 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 ڈیرو ٹو ڈ،ڈ لیکن جو کہ پانچ اگرل دو ڈ viewed کو اشو کی گئی کپلا تو یہاں پہ ہو گیا بھائی بھائی تمہاری بیچلر کر لیا ٹھیک ہے بھائی تم نے ماسٹر کر لی ہے اتنے سالوں میں اب بیس دن میں کون پی ایش ڈی کرتا ہے بھائی چلو بھائی دیکھ اپنے کیا کرتا اور دوسرا تم بھائی اپنے آپ کو تو ڈیفینڈ کر لو تم کبھی کسی چینل پہ جاتے ہو میرے کلیپ دکھاؤ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایڈٹنگ اور ڈبنگ کی گئی ہے اور یہ تو کسی چینل کا ہی کام ہو سکتا ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں تو جہاں سے آرکائک سے فوٹیج اٹھائی ہے وہیں ڈبنگ بھی کی گئی ہے اور ڈبنگ کے ماسٹ چرے ہیں ویڈیو میں تم کہہ رہا یہ ڈبنگ ہے یہ ڈیٹنگ ہے اب بھائی تو آئرنمین ہے کیوں نکالا کیوں نکالا تم کرتے رہے ٹھیک ہے اب ایک کلیپ دکھاؤ جوکی جوکی نہ ہو نظر جوکی نسل جیو تو ایسے چائے سے مٹی کو نکال پکا ہمیر بھائی کو چلنے سے نکال پکا ہمیر میں کھرا گئی فوٹی ہے اب ہاں وہ تمہیں بھول ہی گیا اب ایک کلیپ دیکھاؤ میں نے چودہ سال میں رمضان کے کبھی پیسے نہیں دیئے کہ رمضان کے پیسے دینے کو یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے اپنی ماں سے ذنا کیا ہوں ناتے پڑھ کے رمضان ترانسپیشن کر کے جو تمخوا ملتی ہے وہ لیتا ہوں اور تم تمہیں پیسے بھی کھا دے ہو اور تم تمہیں پیشے بھی کھا دے ہو مطلب TRP کے لیے اتنا گرنا پڑتا ہے صحیح ہے پاکستان اور عمران ساتھ ساتھ ہیں چاہاں پاکستان اور عمران ہیں ہمارا سکون ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا چین ہے استقبال کیجئے وہی الطاف حسین ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ لوٹا لوٹو کیسے ہوا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوٹو پوٹو کیسے ہوا کلن دیکھو میں سیاست میں نہیں آنگا میں سیاست سیاستی سرگرمیاں سیاست پچھ نہیں جانتا میں نے کوئی فلم کون سی تھی وہ غالب نہیں نہیں آمیر بھائی کسی ایک چیز میں تو اپنے سٹیٹمنٹ پر لٹک جو نہیں تو لٹک جو اب آجیں تمہارے دوسرے جھوٹ کے اوپر common sense نہیں ہے تمہارے اندر بالکل بھی گمراہ کرنے ایسی نکل گیا لوگوں کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے نور نہیں تھے بشر تھے with special qualities تمام انبیاء اکرام غلطیوں سے پاک نہیں تھے گناہوں سے پاک تھے کیونکہ ان کو اللہ نے رکھا تھا اور انہیں انسان اس لیے بنایا اور انسان کو اسی لیے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے کہ ہم اپنے انبیاء اکرام کو فالو کریں اللہ تعالیٰ نے تو فرشتہ بھی بیج دیتا مطلب کچھ بھی ہاں کچھ بھی کوکب صاحب آپ کو تمہیں اب بند کرو یار اس کے لیے تو دو ٹرانسلیشن چاہیے دو گھنٹے کا شو چاہیے بند کرو اس کو بلکے کرو اس کو اور تم لوگ جو یہ بات کرتے ہو نا کہ اس کی کمائی نہیں چل رہی اور اس کو تو اور کوئی شو کے اندر بلاتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی تو افتار بھی بھٹو رکے گیا ہے ہمیں سب بہت اچھے قریقے سے بتا ہے تم لوگوں کو افتارے کا یہاں بھٹو رہی ہیں بھائی اور کوکب صاحب شرم کر لو یار تھوڑی تھوڑی شرم کر لو بہت مٹا پیہ کرو ہمیں کہ بلکے تم سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا تم جو مردی کرتے ہو ایسے کر کے کبھی لٹک جاؤ گے کبھی بچے کو پوچھ رہا بچہ بھی تمہیں پوچھ رہا آگے سے بھائی انکل جی اتنے کوٹ کے اوپر کوٹ کیوں پہنے ہو اتنی گرمی ہے مطلب گیلی نہیں ہوتی فائنل کنکلوجن یہ ہے تم نے لوگوں کو عام کلائے ٹوپی اینڈی کی غالب کے شہر سنائے موویز دکھائیں ایڈیٹینمنٹ ٹی ٹھیک ہے جہاز دیئے گاڑیاں دیئیں بہتر کہ اب روکٹ بھی دوئے دو بھائی دو جو مرضی کرو ہمیں مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹی آر پی اور کمائی کے لیے ہمارے دین کو استعمال نہ کرو ٹھیک ہے تم پیسہ کمانا چاہتے ہو تم ویزک کرنا چاہتے ہو اوہ یار یہ میں کسے اینڈ کر سکتا ہو یار ایک اور کلپ دیکھو بہنوں کا بھی دل ہوتا ہے بہنوں کا دل ہوتا ہے بہنے بھی محبت کرتی ہیں بہنے بھی پیال کرتی ہیں میری بہن نہیں ہے ابھی تک کوئی ایک سا نہیں لگا اگر آجائے کوئی آدمی ہو اور اگر بیٹھا بھی ہو سامنے آمیر بھائی ہم امیر نہیں ہیں لیکن سنائز اب کچھ دیتا ہے عوام سے میری یہ گزارش ہے میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں ٹھیک ہے میری عزیز ہم بکنوں تمام کے تمام مسلمان جو اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جن کو میری زبان سمجھ میں آلیا ہے اس بات پہ غور کریں کہ پلیز آپ گمراہ نہ ہوں آپ اپنا کومن سیکس استعمال کریں اپنا بیس دن والے پی ایش ڈی صاحب میری آپ سے کچھ دشمنی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ تھی لیکن آپ جب کسی ایک صحیح کام کرنے والے بندے کیچڑ اچھا لگے بھائی چینٹیں تمہارا اوپر بھی آئیں گی اور جو اچھا بندہ ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے ڈاکٹر صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا اور پیمرا سے میری دل سے بزارش ہے پلیز دیکھ کے لوگوں کو الاؤ کریں کہ دینی پروگرام کریں یا تو انہیں دینی کرنے دیں یا انہیں انٹرٹینمنٹ کروانے دیں دونوں کو مکس نہ کروائیں ٹھیک ہے وہ میوزک بجاتے پہ وہیں پہ ناتے پڑی جارہی ہیں وہیں پہ میوزک چل رہے ہیں وہیں پہ گفٹ بڑھ رہے ہیں وہیں افتار ہو رہی ہے وہیں آزان ہو رہی ہے تھوڑا سا خیال کریں سر جی دیکھیں لیتے ہیں ایک بڑا سا بقفہ السلام علیکم ورحمت اللہ